میں انڈیا گیا اکیلا ٹرین میں تھا تو جلندر سے رش چڑھا لوگ کھڑے ہو گئے ہیں تو ایک نوجوان سا تھا وہ جوان تھا نوجوان تو نہیں تھا وہ کھڑا ہو گئے تھا تو میں ایک سکھ کو دعوت دے رہا تھا تو میری غوث ہے نا سنتا رہا تو مجھ سے انگریز ہے کہتا ہے from where you are میں کہا from پاکستان تو پھر کہنے لگا from where in pakistan میں کہا ملتان from where in ملتان میں کہا why are you asking کیوں پوچھے پوچھے کہ I am from ملتان a small town tulamba اور جب tulamba کہا تو میں ہس پڑا تو پھر urdu میں بولا ہسے کیوں ہو میں کہا I am from tulamba کہنے لگا آپ اپنی بولی بولی ہے میں کہنے لگا اس نے پیچھے اس کی بین مجمع میں پھنسی کھڑی تھی عمر اسید اس نے اس کو جا کے بتایا کہ تلمبے کا ایک لڑکا بھٹھا وہ تو آئی شیرنی کی کھڑا تھا تھی بھی ایسی ہیوی ویٹ اس نے ایک کو ادھر پھینکا ہے تو ادھر پھینکا ہے جب میرے سامنے والی سیٹ پر تین آدمی بیٹھے تھے تو تین ہی کی وہ تھی تو اس نے نہ آکے نہ آکے ان کے بیچ میں جو گھسی ایک نیچے گر گیا مجھے کہتی تو تلمبے دائیں جی ماسی جی میں تلمبے دائیں اے میں تھر پھو ماں جتنے تلمبے کے اس نوجوان کا نام تھا رام سروپ چک رام سروپ چک مجھے آج تک یاد مجھے اب دو چیزیں یاد نہیں رہتی مجھے آج تک یاد رام سروپ ایٹی سکس ایل سیٹلائٹ ٹاؤن اس نے مجھے اپنا اگریس دیا تھا وہاں نہیں زندہ مر گیا لیکن تلمبے کے ہندو سونی پت شفٹ ہوئے اس سونی پت کے مسلمان ہوا تگہ ایک قوم تھی بڑی وہ تلمبہ شفٹ ہوئے کچھ اس میں راجبوت فیملیز بھی ہیں کچھ یہ تگہ فیملی بھی ہیں تو وہ بی بی جلندر سے جو شروع ہوئی ہے مجھ سے باتیں کرنا تلمبے کی تو سونی پت تک وہ چپ نہیں ہوئے امبالے گاڑی روکی تو میں نے وہ باہر شابڑی والا سیب بیچ رہا تھا میں نے سیب لیے تو میں نے کارٹ کہ میں نے کہا مازی کھاسو پترہ سے مسلمان کو لوگ کھان دینے پتر تلمبے دائیں تیرے گروہ ضرور وہ بڑی مالدار فیملی تھی انہوں نے مجھے جو حویلی بتائی وہ تلمبے کی ایک انٹیک حویلیوں میں تھی تو کہنے لگیں میرے باپو حویلی پوری کی تھی تو دو ملک بن گیا تو سانو اے چھوٹا جاہائی اس لرام صروع جمعہ آیا چھے میند آئی انہوں لیتے سے نکلے آئیں تو ہر شاہ چھڑتے آگئے تلمبے میں ہندووں کی دو بڑی فیملیاں تھی ایک پروتھی اور ایک چک انہوں نے پورے علاقے کے زمیداروں کو اپنا غلام بنایا ہوا تھا سود پہ کرزے دے دے کرنا ان کی زمینیں ساری انہوں نے نا وہ قبضے میں کی ہوئی تھیں اور وہ ان کے غلام تھے تو اب اس حویلی میں بیس پچیس خاندان رہتے ہیں اور وہ اکیلے اس کے مالک تھے اس پر کہنے لگی میرے باپو ایتھے آکے مرن تائیں جتی نہ پائی کہ جتی پانوڑی ہے تو تلمبے دی پانوڑی نہیں تو پانوڑی نہیں ایک تلمبے کا حقہ ایک خوصہ یہ مشہور تھا تو اس لئے وہ اسی جوتے کے چکر میں ننگے پاؤں ہی مر گیا موسیقی موسیقی